پردیش سرکار سواستے ویوستہ سدھارنے کے کتنے ہی دعوے کیوں نہ کر لے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرکار کے دعوے صرف فائلوں کی شوبہ بڑھا رہے ہیں ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ریپورٹ دیکھئے پردیش سرکار سواستے ویوستہ سدھارنے کے لاکھ دعوے کر لے لیکن حقیقت اس کے بلکل اُلٹ ہے جس کی بانگی امبیٹگر نگر کے ایک سرکاری اسپتال میں دیکھنے کو ملی اسپتال میں آنے والے مریضوں کے تیمارداروں کے مطابق یہاں اب ویوستہوں کی بھرمار ہے اسپتال کے حالات یہ ہے کہ یہاں نہ تو سٹی سکین کی ویوستہ ہے نہ کتے کے کٹنے پر لگنے والی ویکسین کی سوویدھا اور ایک سرے فلم بھی ختم ہے یہاں تک کہ اسپتال میں دوائیاں بھی اپلپ نہیں جس کے چلتے مریض باہر سے دوائی اور علاج کروانے کو مجبور ہیں ڈوا بھی باہر سے دینی پڑتی ہے جیلے افتال سے آپ کوئی شدہ نہیں مل رہی ہے کون سی شدہ مل رہی ہے ایڈمیٹ کیے تھا بھئی آپ نے سنوگیرہ جو ہوا تھا سر جیلے افتال میں انہیں سٹی سکین کی کوئی ابھیوستہ ہے انہیں ٹاکے کی کوئی ابھیوستہ ہے انہیں کتے کاٹنے والے کوئی ان کے پاس بیوستہ رہ گئی ہے کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھیوستہ نہیں ہے آپ لوگ دوائے جا کے ابھار دلائیے سٹی سکین کی کام کی دیکھرے کرنے والے نیزی کمپنی ایڈیلل کے کرمچاری نایب نے بھی خود اس بات کو مانا ہے کہ ایسپتال میں ایکس رے فلم کی سمسیا ہے ان کے مطابق جن مریضوں کو زیادہ ضروری ہوتا ہے ان کے موبائل میں فلم دی جاتی ہے فلم کی سمسیا ہے آرڈر کیا گیا ہے منڈے تک فلم آ جائے گی اور مریضوں کو بندے سے سٹارٹ ہو جائے گا اور امرجنسی مریضوں کو فلم دی جا رہی ہے اور جو بہت آوسک ہے ان کو موبائل کی دوارہ دی جا رہی ہے فلمیں جیسے آ جائے گی سب کو دیا جائے گا جبکہ اسپتال کے سیمس ڈاکٹر ایس پی گاؤتم کا اس بارے میں کیا کہنا ہے وہ سنیے ہمارے سیٹی سکین تو چل رہا سیٹی سکین میں کوئی دکت نہیں ہے اور ایک سرے بھی ٹھیک چل رہا ہے بڑی پلیٹ کی لیے ہمیں آرڈر کر دیا ہے وہ سکتا ہے ایک دو دن میں آ جائے گی تو سنا اپنے سیمس صاحب جلد ویوستہ سودھارنے کا دعوہ کر اپنی ذمہ داری سے بچتے نظر آ رہی ہے لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ ٹھیکی داری کی چکر میں اور ہسپتال میں پیلی آ ویوستہ کے چلتے مریض باہر سے علاج کروانے کو مجبور ہے امبیتگر نگر سے منیش ورمہ کے ریپورٹ آرنائن ٹی وی اتر پردیش اتراخن